بات کرنے کے لئے لاغ ان کریں www.estrotak.com کیا لاتا ہے اتنے بڑے پنی کا کام کیجئے شیئر ضرور کیجئے اور ہاں اگر آپ میری سیوائی لینا چاہتے ہیں اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں کسی سمسیا کا سامدان چاہتے ہیں اپنے گھر کا آفیس کا انڈسٹری کا واسطو دکھانا چاہتے ہیں تو اور کچھ مت کریے سیدھا آئیے ہماری ویب سائٹ www.estrotak.com پر میرے پروفائل پہ جائیے اور سیدھا مجھے کال میں لائے جیے میں آپ کے کال کا انتظار کر رہا ہوں تو چلیے اب بڑھتے ہیں واسطو کا سچ میں ہمارے آج کے وشے پر متروں آج ہم ایک بہت خاص ٹاپک کو لے کر آئے ہیں آپ سبھی کے لئے اور یہ ٹاپک ہم سب سے جڑا ہے اور مولتا ہے بھارتیوں سے بہت زیادہ جڑا ہے دیکھیں واسطو تو چاہے وہ انگلینڈ ہو چاہے چائنہ ہو چاہے یو ایسے ہو ہر جگہ کام کرتا ہے اور دیشکال اور استطیقے انوصار کام کرتا ہے لیکن ایک ایسا برطن ہم استعمال کرتے ہیں عمومن جس کا پرچلن کچھ دنوں سے کم ہو گیا ہے اور اس کے استعمال سے ہم بیمار نہیں پڑتے ہیں سپیشلی گرمیوں میں بیمار نہیں پڑتے ہیں اور کیا ویدھی ہے اس کے پیچھے کیا ویدھان ہے واسطو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اسے کہاں رکھنا چاہیے یہ ساری باتیں آج ہم اس اپیسوڈ میں ڈسکس کرنے والے ہیں دیکھیں گرمی شروع ہو چکی ہر سال گرمی تو واسطو کے انوصار گرمی کے موسم میں پانی پینے کا طریقہ بھی بدل دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کون سا برتن ہے جس کے استعمال سے آپ روگوں سے مکتی پا سکتے ہیں بیماریوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں دیکھیں ہمارے شاستروں میں پہلے وید کالین سمیہ میں پیتل کے تاموے کے سٹیل کے برتن نہیں ہوا کرتے تھے تب مٹی کے برتن چلا کرتے تھے اور آج بھی مجھ جیسے کچھ ویکتی جو تھوڑا سا سنسکرتی سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ کسی بھی موڈن جگہ پہ ہوں وہاں پر ایک برتن کا استعمال ضرور کرتے ہیں میں اس کا نام برتن کیوں لے رہا ہوں کیونکہ مٹی کا برتن ہے اور اسے کہتے ہیں مٹکہ آپ استعمال کرتے ہیں گرمی کے دنوں میں مٹکہ میں نشچت استعمال کرتا ہوں اور عمومن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی لگ بھک ستر پرتیشت بھارتی مٹکے کا استعمال کرتے ہیں ہاں کچھ ایک بڑے شہروں میں اس کا استعمال اس کا پرچلن تھوڑا کم ہو گیا ہے لیکن تو بھی لوگ مٹکے کا استعمال آج بھی کرتے ہیں اور اسے سب سے شب بھی مانا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا حالانکہ آج کل لوگوں کے پاس تھوڑا پیسہ زیادہ آگیا ہے جس کے کارن سے وہ نوراتری میں بھی ستھاپنا کر دیتے ہیں کسی تامبے کے یا پیتل کے کلش پر لیکن شاستر یہ کہتا ہے کہ کلش یعنی مٹکہ ہی ہوتا ہے کلش مولتح ایک ایسا پاتر ہے جس میں آپ ورن کو پوچھتے ہیں آج بھی کئی ایسے گھر ہیں جہاں پر وشیش دنوں پر مٹکے کو خرید کر نئے مٹکے کو خرید کر اس میں پانی بھر کر رکھا جاتا ہے کچھ ایسا وشیش افسر ضرور ہوتے ہیں مہا شیوراتری دوسرا نوراتری تیسرا اکشہ درتیا یہ تین ایسے پروک کہے گئے ہیں جن پر نیا مٹکر خرید کر اسے گھر میں ستھاپت کیا جاتا ہے اس میں نیا پانی بھرا جاتا ہے اور بقاعدہ کئی لوگ اپنے سواست کی رکشہ کے لیے مٹکوں کے مو پر مولی بھی بانتے ہیں اور اس کی پوجن کرتے ہیں اور اسے ورن کلش کے روپ میں گھر میں ستھاپت کیا جاتا ہے تاکہ اس میں جل امرت تلی ہو جائے دیکھیں سردی کے دنوں میں مٹکے کا پانی بہت زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن ایک کچھ پرشنہ آپ سے کیا آپ بھی ریفریجیریٹر کا فریج کا تھنڈا پانی پیتے ہیں کبھی تھوڑا سا پڑھی لیٹریچر ریفریجیریٹر کا پانی یا فریج کا پانی بہت زیادہ نقصان دائق کہا گیا ہے بہت زیادہ اس کے ونسپت واسطو شاستر یہ کہتا ہے جب مٹی اور پانی مل جائیں اور وہ مٹی جس کو اگنی سے تپایا گیا ہو یعنی کی شکر میں منگل جوڑ دیا گیا ہو شکر کیا ہے مٹی شکر کیا ہے استری منگل کیا ہے اگنی منگل کیا ہے پرش جب استری اور پرش کا آپس میں سن یگمن ہو جائے گا تب اس میں جیون آئے گا وہ امرت بن جائے گا مٹی کے مٹکے آپ نے کبھی بنتے ہوئے دیکھے ہوں تو جو کمہار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کچھی مٹی کو ایک روپ دیتا ہے اور اس کے بعد سکھانے کے بعد میں اس کو اگنی میں پکاتا ہے تاکہ مٹی میں مضبوط ہی آئے اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے مٹکہ پورس بن جاتا ہے آپ دیکھے گا مٹکے بہار سے گیلے رہتے ہیں اس کا کارن جانتے ہیں اس کا کارن ہے ویپورائزیشن پانی کا بہار آکے ویپورائز ہو جانا اور مٹکے کے ایریا کو تھنڈا رکھ دینا اسے کہتے ہیں ووٹر ایوپریشن پروسس واسطو کے درشتی کون سے یہ ایوپریشن پروسس صحت کے لیے سروادھک شبھ مانا گیا ہے کارن کیا ہے کیونکہ یہاں پر پانی اوکسیجن کے سمپرک میں آتا ہے اب بات کرتے ہیں واسطو کے انصار جوتش کے انصار اور سائنس کے بھی انصار مٹکے کا جل بہت ہی شبھ مانا گیا ہے سواست وردک مانا گیا ہے اب اسے رکھا کہا جائے دیکھیں اس کو رکھنے کی سربسریشت ستھان ہے آپ کے کچن کا ایشان کون ہے جل جو ہے وہ امرت ہے تب ہی تو چندرمہ کو سیتانشو امرتانشو ستانشو کہا گیا ہے سدھانشو کہا گیا ہے سدھا امرت برسانے والا تو پینے کا پانی چاہے آپ اسے فیلٹر کر لیں یا آپ اسے آرو کر لیں کئی جگہ جہاں پر پانی بہت کھا رہا ہے اسے آرو کیا جاتا ہے یا آپ جو بھی آپ کے پاس میں مونسپل کورپریشن یا پی ڈیولو ڈی کا پانی آتا آپ اسے ساف کرتے ہیں بیکنس وہ پانی گندہ ہوتا ہے ایسے پانی کو سوچ کرنے کے بعد میں آپ اسے مٹکے میں ڈالیں اور نیمت روپ سے مٹکہ رکھنے کے لیے سربسریشت دن جو کہا گیا ہے وہ کہا گیا ہے چندرمہ چندرمہ کا دن یعنی کی سومبار ایسے میں مٹکے کو پلیسمنٹ کے لیے ہمیشہ شکروار یا سومبار کا ہی پریوگ کرنا چاہیے ایک بات کو ضرور دھیان رکھیں مٹکے کے اوپر کئی لوگ میں نے دیکھا ہے گیلا کپڑا کر کے لگا دیتے ہیں بلکل غلط ہوتا ہے وہ اس سے فنگائی اور اس سے بیکٹیریل ڈیولوپمنٹ ہوتا ہے جبکہ آپ یہ دیکھے گا کہ کسی بھی پرکار سے اگر مٹی کے مٹکے کو ہم ایزٹے سستیتی کے اندر رکھیں تو پانی ایک دم سے زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے میں نے جیسے کہا water evoporization اس پروسس کا نام ہے اور وشیش طور سے اسے سومبار یا شکروار کے دن پلیس کیا جاتا ہے ایسے میں اس کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو ہر بیماری سے چھوٹکار آپ آتے ہیں گرمی سے سمبن دیتا ہے تو میترو آج کے لیے بس اتنا آئیں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہے ہیں واسطو کا سچ اور ایسٹو تک پر بنے رہیں اور جانے سے پہلے آپ کو ضرور کہوں گا کہ ایسٹو تک کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ میں تو کہتا ہی ہوں کہ شیئر تو بنتا ہے آپ کا ایک شیئر بہت بڑا کام کرتا ہے اس لیے شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ میری سیمائل لینا چاہتے ہیں تو سیدھا آجائیے ایسٹو تک ڈاٹ کام پر میرے پروفائل پر جا کر مجھے سیدھا کال ملا لیجے میں آپ کے کال کا انتظار کر رہا ہوں اجازت دیجے نمشکار نمشوہائی